اسلامی بہنوں میں یعنی عورتوں میں ابھی بھی یہ کنفیزن موجود ہے جو میسیجز مسلسل میں کہہ سکتا ہوں فیس بک پر آ رہے ہوتے ہیں کہ کیا عورتوں پر بھی تراویح ہے عورتوں پر بھی تراویح ہے عورتوں پر بھی تراویح ہے یہ آڈیو بھی بار بار سوالات آ رہے ہوتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ شاید کوئی اس بار زیادہ آ رہے ہیں کنفیزن چلی ہے یا کوئی اسی تو اب میرا خالی طورس کا حال کسی نے ہو سکتا گیر مسلم نے شوشا چھوڑ دیا ہو مسلمان تو دہر ترابی کا مخالف تو نہیں ہوگا یہ اپنے مرد پر جس طرح پانچوں نمازیں فرض ہیں اس طرح عورت پر بھی فرض ہیں جو عورت کے مسائل ہیں وہ اپنی جگہ پر ہیں پانچ نمازیں فرض ہیں تو ترابی بھی مرد پر بھی فرض ہے عورت پر بھی فرض ہے معاف کیجئے ترابی مرد پر بھی اور عورت پر بھی سنت المعقد آئے ہاں جن دنوں میں نماز معاف ہوتی ہے عورتوں کے مخصوص دن ہوتے ہیں باری کے ان دنوں میں ان کو ترابی بھی معاف ہے روضہ معاف نہیں ہے نماز روضہ حرام ہوتا ہے انوقات میں باری کے دنوں میں لیکن نماز کی قضا نہیں ہے روضہ کی قضا ہے یہ امتیان ہے اور یہ عورتیں اس میں شاید ناکام ہو جاتی ہوں گی بعض عورتیں نفل روضہ رکھتی ہوں گی لیکن یہ ان کو پتا نہیں ہوگا کہ یہ ان کے روضے قضا رمضان میں اگر ہوئے ہیں اس طرح باری کے دنوں میں تو اس کو قضا تو کر نہیں ہے فدیہ بھی نہیں اس کا قضا کرنے یہ ہو سکتا ہے کہ بعض لوگوں کے لئے نیا مسئلہ ہو تو شور نہیں مچا سوشل میڈیا پر علماء سے رجوع کرنا کوئی بھی عالم ہوگا میری مخالفت نہیں کرے گا جو حالہ جو ہوں گے نا جاہل آدمی مخالفت کرے گا یہ نئی بات کر دی کہ وہ بیچاری مجبور ہے اس کا روضہ چھوٹا بولتا رمضان کے بعد رکھنا پڑے گا رکھے گی تو میرا کھانا تھوڑی بچے گا اللہ رسول کا جو حکم ہے میں نے وہ عرض کیا ہے شریعت کا حکم عرض کیا ہے نہ میرا اس میں ظاہری طور پر دنیاوی نفع ہے نہ نقصان ہے نہ جو مسئلہ وہ عرض کیا ہے دعوت اسلامی والیوں کو تو اکثری پتہ بھی ہوتا ہوگا کتابوں میں لکھا ہوئے صلو علیہ الحبیب صلو اللہ علیہ محمد ابھی عمیل سنت نے سوشل میڈیا کے تعلق سے بھی ایک بات بیان کر دی ہے کہ سوشل میڈیا پر اسے ہی شورنا مچائیں اور بہت خوبصورت بات کی کہ کوئی عالم ہوگا نہ تو وہ میری مخالفت نہیں کرے کیونکہ عالم کو دین کی باتیں پتا ہوتی ہیں میری آپ تمام سوشل میڈیا یوزر سے ریکویسٹ ہے کہ یہ جو ٹی سیدھی وہ بنائی جاتی ہیں ویڈیوز پتہ اس کو کیا میموز کیا کہتے ہیں کوئیسی وہ بنائی جاتی ہے نقل نقالی کی جاتی ہے تو وہ دیکھا کرے گی یہ ہے کون وہاں دین کا مزاق بنایا گیا ہوتا ہے وہاں پر اور بدقسمتی کے ساتھ اس دین کا مزاق بنانے پر بھی لوگ لطف اٹھا رہے ہوتے ہیں تو اس نے تو بہت بڑی جورت اور غلطی کی کیونکہ اس کا اگر آپ پیج پر یا اس کا بیکراؤنڈ دیکھیں گے تو وہ کوئی عالم نہیں ہے وہ کوئی مفتی نہیں ہے وہ کوئی دین کی سمجھ دکھنے والا کوئی ایسا نہیں ہے ایک عام سا آدمی ہے ٹھیک ہے وہ چار باتیں دین کے نام پر کر لیتا ہے تو اب اس کا مطلب کہ بیکراؤنڈ تو دیکھیں اگر کوئی ایسا ہی عام آدمی جو ڈاکٹر نہ ہو دوائی کی باتیں کر اس طرح باتیں کر تو آپ مزاق اڑا ہو گئے کہ یا پہلے میڈک ڈاکٹر سے تو پوچھو کہ ہے کیا تو یہ ہر ایک کی چیز کو ہم لے لیتے ہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے بلکہ ہو سکے تو پیج پر اس کو سمجھائیں کہ آپ کیوں دین کا مزاق اڑا رہے ہیں کیوں دین کی باتوں کو مزاق بنا رہے ہیں آپ اس کو سمجھایا جائے اس کو بتا جائے اس کے پیج سے آپ سکپ ہو جائیں آپ نکل جائیں اس کے پیج پر ہی نہ آ رہے ہیں وہ جو دین کے لیے اپنے دل و دماغ کے اندر عدب و احترام یا دین کی بات کرنے والوں کے لیے اگر اس کے دل میں عدب و احترام نہیں ہے تو آپ اس کے پیج پر کیوں رکے ہوئے ہیں آپ اسکپ ہو جائیں تاکہ آپ کا ہمارا دین بھی محفوظ رہے اللہ ان مسلمانوں کو بھی ہدایت دے جو اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالیٰ علیہ محمد